سرخیوں میں چھترپور میں آئیجیت مکھے کارکرم میں پردان منطری نیرندر موڈی ورچو علی شامل ہوئے سب سے پہلے اس لمحے کو سنتے ہیں جب شری موڈی نے اپنے کرکملوں سے پانچ لاکھ اکیس ہزار ہدگراہیوں کو نئے پکے گھروں میں پرویش کر آیا اس اوسر پر شری موڈی نے کہا کہ اسی اوشنہ کے تحت گاؤں میں بنے یہ پانچ لاکھ اکیس ہزار آواز کیبل گھر نہیں ہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیش کے غریب سشک تو ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ غریبوں کو پکا مکان مہیا کرانے کا ابھیان صرف سرکاری یوشنہ نہیں ہے بلکہ گرامینوں اور غریبوں میں وشواس پیدا کرنے کی پرتیب ادھتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ غریبی کی بیڑھیاں توڑنے کے لیے پروتساہت کرنے کی دشاہ میں پہلا قدم ہے آج مدھ پردیش کے لگھب سبا پانچ لاکھ قریب پریواروں کو ان کے سپنوں کا پکا گھر مل رہا ہے کچھ ہی دن میں نو برش بکرم سمبت بوہزار اونیاشی تھرو ہونے جا رہا ہے نو برش پر نئے گھر میں گرہ پرویش یہ اپنے آپ نے یہ جیون کی انمور دیلا ہے میں یہ سمائے آپ سب کو بہت بہت شک کاملائے دیتا ہوں پردان ممتری آواز جیو جنا کے تحت گاؤں میں بنے یہ سوا پانچ لاکھ گر صرف ایک آنکڑا نہیں ہے یہ سوا پانچ لاکھ گر دیش میں سسکت ہوتے گریب کا پہچان بن گئے یہ سوا پانچ لاکھ گر گاؤں کی گریب محلاؤں تو لخپتی بنانے کے ابیان کا پرتبیمب ہے میں مجھے پردیش کے دور سدور گاؤں میں ہمارے آدیوازی انچلوں میں گریبوں کو یہ گھر دیے جا رہے ہیں میں مجھے پردیش کے لوگوں کو ان سوا پانچ لاکھ گھڑوں کے لیے بتائی دیتا شریف موڈی نے کہا کی دیش میں پردان منتری آواز یوشنہ کے تحت بنائے گئے گھروں میں سے قریب دو کرون محلاؤں کو مالکانہ حق ملا ہے مالکانہ حق ملنے سے انعارتھک نرڑیوں میں بھی محلاؤں کی بھاگیداری کو مضبوطی ملی ہے گریب کو اپنا پکہ گھر دینے کا یہ ابھیان صرف ایک سرکاری یوجنہ ماتر نہیں ہے یہ گاؤں کو گریب کو وشواس دینے کی پرتیبتہ ہے یہ گریب کو گریبی سے بہاں نکالنے کی گریبی سے لڑنے کی ہمت دینے کی پہلی سیڑھی ہے جب گریب کے سیر پر پکل چھت ہوتی ہے تو وہ اپنا پورا دھیان بچوں کی پڑائی اور دوسرے کاموں میں لگا پاتا ہے جب گریب کو گھر ملتا ہے تو اس کے جیون میں ایک ستھر تہاتی ہے اسی سوچ کے ساتھ ہماری سرکار پی ایم آواز یوجنہ کو سربوچ پراتھکتہ دے رہے ہیں ہماری سرکار گریبوں کو قریب قریب دھائی کروڑ گھر بنا کر دے چکی ہیں اس میں دو کروڑ گھر گاؤں میں بنائے گئے بیتے دو سالوں میں کرونا کے کاران آئی ارچانوں کے بہن جو بھریاں ایسے ایسے سواج کے ان ورگوں کو بھی ہو رہا ہے جو کبھی پکے گھر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے پردان منطری نے یہ بھی کہا کہ مہیلاؤں کی سمسیاؤں کو کم کرنے کے لیے سرکار نے ہر گھر میں پینے کا پانی اپلبد کرانے کا کام بھی کیا ہے پچھلے ڈھائی سال میں دیش پر میں چھ کروڑ سے ادھک پریباروں کو شدھ پیجل کنیکشن دیے گئے ہیں مطر پردیش میں تیرہ لاکھ گھرامیڑ پریباروں کے گھر میں پائپ سے پانی آتا تھا آج پچھاس لاکھ پریباروں تک پائپ سے پانی پہنچانے کے پڑاو کے ہم بہت ہی نیکٹ ہے ہم مطر پردیش کے ہر گھرامیڑ پریبار پر پائپ سے پانی پہنچانے کے لئے پرتیبار ہے چاہتیوں آج میں مدر پردیش سمیت دیش کے ان سبھی گریبوں کو آسفست کرنا چاہتا ہوں کہ گھر بنانے کا بھیان تیج گھتی سے چل رہا ہے ابھی بھی کچھ لوگوں تک پکہ گھر نہیں ملا ہے مجھے اس کا پورا پتہ ہے اور میں آپ کو کہنے آیا ہوں اس ورس کے بجیٹ میں پورے دیش میں اسی لاکھ سے ادھیک گھر بنانے کے لئے پیسے آمنٹن کرنے کا راشی کا پراؤدان کیا گیا ہے ان میں سے مدر پردیش کے بھی لاکھوں پریواروں کو لاکھ ہونا آتا ہے اب تک سوا دو لاکھ کروڑ روپی سے جادا سوا دو لاکھ کروڑ سوا دو لاکھ کروڑ روپی سے بھی جادا اس یوجنا پر خرچ کیے جا جکے ہیں یہ پیسے گاروں میں خرچ ہوئے ہیں گھر میں ارتبابستہ کو اس سے طاقت دی ہے جب ایک گھر بنتا ہے تو ایٹ بالو سریعہ سیمیت گھر بنانے والے سرمیت سب کچھ ستھانیت ہوتا ہے اس لیے پی ایم آواز یوجنا گاروں میں روجگار کے نئے اوسر بھی بنا رہی ہے پردان منتری نے مددبردیش سرکار کو خادیان کی ادھک خرید کے لیے بتائی دی انہوں نے کہا کہ مددبردیش نے نیا کرتیمان استحابت کیا ہے اور کئی راجوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ساتھیوں میں آج سبراج جی کی سرکار کو ایک اور کام کے لیے بتائی دینا چاہتا ہوں انا آج کی سرکاری خرید میں ایم پی نے گجب کام کیا ہے نیا ریکار بنایا ہے دیش کے تئی راجوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایم پی میں کسانوں کے بینک خاتے میں آج پہلے کے مقابلے چادہ راشد دی جا رہی ہے سرکاری خرید کے اندروں کی سنکھیا بڑی ہے پی ایم کسان سممان ندھیوی چھوٹے کسانوں کی بہت مدر کر رہی ہے ایم پی کے قریب قریب نبی لاکھ چھوٹے کسانوں کو تیرہ ہزار کروڑ پی سے جادہ کی راشی ان کے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے دی جئی ہے مقیبندی شبرہ سنگھ چوہان چطرپور زلے سے اس کارکرم میں شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ بردان منتری نیرندر موڈی غریبوں کی جیبن میں ایک نیا سویرہ لا رہے ہیں ہوا پانی اور روٹی کے بعد بتاؤ سب سے ضروری چیز کونسی ہے ارے جو اور سے بولو رہے کونسی ہے مکان گریبوں کے تو جھوپڑے ہی رہ گئے اور امیروں کی بڑی بڑی بلڈنگیں تن گئی میں آج کیا نہ چاہتا ہوں گریب کو مکان یہ اس کا دھکار حق ہے اور اس لیے ایک سمجھ سے اور مجھے بندل گھن بھی پتا چلی جب ہم ٹیکم کا نواری گئے تو کئی گریب گھڑے ہو گئے کہ ماما ہمارے باس تو رہوے کی جمی نہیں رہی ہے تو ہم کے ریکار رہو بولے دادا جی کے مکان میں رہ رہے دادا جی کے چار مولا مولی بیٹا بیٹی ہو گئے چار بہوے آگئی ان کے بیٹا بیٹی ہو گئے تو گھر میں پر نہیں رہی رہے ہم کہ گھر ماما تو ہم نے نیوز نہ بنا دی پورے مد بلیس کے حسے گریب بھائی اور بہن جن کے پاس رہنے کی جمین کا تکڑا نہیں پریوار پریوار کا مطلب پدی پدنی اور اس کے بچے یہ ایک پریوار ہے تو ان کو رہنے کے لیے فری میں پلات دیے جائیں گے جمین کا تکڑا دیا جائے گا ارے اگر سرکاری نہیں ملی تو خرید کے بھی دوں گا چنتہ مت کرنا کوئی جری پہ ناجمین کے نہیں رہے گا شری چوہا نے کہا کہ کوویٹ کے مشکل حالات کے باوجود سرکار نے پانچ لاکھ اکیس ہزار گھر بنائے اور اس ورش دس لاکھ گھر اور بنائے جائیں گے رج میں اب تک اس یوشنہ کے تحت چوبیس لاکھ دس ہزار سیدھک آوازوں کا نرمان ہو چکا ہے آواز یوشنہ کے دہت گاؤں میں بنے یہ سبا پانچ لاکھ گھر دیش میں سشکت ہوتے غریب کی پہچان ہے غرد لبے کے ورش دوہزار سولہ میں شروع کی گئی پردھان منتری آواز یوشنہ میں ورش دوہزار چوبیس تک ہر میں یوشنہ میں ایک سو باون آواز پونڈ ہوئے تھے ورش دوہزار سترہ ٹھار میں چھے لاکھ چھتیس ہزار ورش دوہزار اٹھار انیس میں چھے لاکھ انیاس ہزار ورش دوہزار انیس بیس میں دو لاکھ اکتر ہزار ورش دو ہزار بیس اکیس میں دو لاکھ سروبر بنانے کا احوان کیا ہے انہوں نے کہا سمبھا ہو تو ہر زلے میں یہ امرت سروبر نئے ہوں بڑے ہوں ہم سنکر پکڑے کہ اس ورش جب یہ نیا ورش شروع ہوگا دو چار دن کے بعد اس ورش یہ جو ورشپتی پدا ہے وہاں اگلی ورشپتی پدا تھا یعنی ہمارے پاس 12 مہینے ہے 365 دن ہے ہم سنکر پکڑے ہر زلے میں آجادی کے امرت مہت سو کی یاد میں ہماری بھاوی پیڑی کو کچھ دینے کے سنکر پکڑا کرنے کے لیے ہر زلے میں 75 امرت سروبر بنائیں گے اور میں تو چاہوں گا سمبھا ہو تو ہر زلے میں یہ امرت سروبر نئے ہو بڑے ہو ان کے نرمان میں سرکار کی طرف سے جو مندرے کا پیسہ آتا ہے اس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے آجادی کے امرت مہت سو میں ہر زلے میں 75 امرت سروبروں کا نرمان آنے والی پیڑیو کے لیے بہت اپیوگی ہوگا اس کا بہت لاب ہماری دھرتی ماتا کو ملے گا یہ ہماری دھرتی مات پیاسی ہے ہم نے اتنا پانی کھینچ لیا ہے اتنا پانی کھینچ لیا ہے یہ دھرتی مات کی پیاس بھجانا اس دھرتی مات کے سنتان کے رکھ میں ہمارا کرتب دلتا ہے اور اس کے قارن پرکرتی کے پرانوں میں بھی ایک نئی ارجہ آئے جائے گی نئی چیت نہ آ جائے گی اس سے چھوٹے کسانوں کو ہوگا مہلاؤں کو لا ہوگا اتنا ہی نہیں یہ تو جیو جایا کا کام ہوگا پسپکشوں کو بھی بہت مددگا ہوگا یعنی ہر جلے میں پچھتر امرت سروروں کا نرمان مانوتہ کا بہت بڑا کام ہے جسے ہمیں ضرور کرنا چاہیے میں سبھی راجی سرکاروں سے ستھانی لکائوں سے پنچائتوں سے اس دشاں میں کام کرنے کا آگرہ کرتا ہوں مکیمندی شہرہ سنگھ چوہان نے پردھان منتری کو بھروسہ دلائے کہ جلد اس پرکار شروع کیا جائے گا بینوں اور بھائیوں پردھان منتری جی نے آج آدھی کے امرت کال میں پچھتر سروور ہر جلے میں بنے یہ آبھان کیا ہے مدد پردیس اس آبھان پر ہر جلے میں پچھتر تالاو اگلے گڑی پڑھوا کے پہلے بنا کے دے دے گا پردھان منتری جی کے سنگکل کو ساکار کرے گا پردیس میں سو ساہتہ سموہوں کو بھی آواز نرمانک کے کارے سے جوڑا گیا ہے پردیس میں تیس سو ساہتہ سموہوں کے تین سو سے زیادہ صد سے لگوک ساٹھ سے پینسٹھ ہزار فلائی ایش ایٹ پرتی دن بنا رہے ہیں اس کے علاوہ لگوک اٹھائیس سو سو ساہتہ سموہوں کے گیارہ ہزار آٹھ سو چالیس صدسیوں کو بینکوں سے رن دل با کر سینٹرنگ سامگری اپلبد کرائی گئی ہے ان کارےوں سے گرامیٹ شیطر کے سو ساہتہ سموہوں کی مہلاؤں کا ارثک صدرنی کرنے بھی ہو رہا ہے اب رکھ کرتے ہیں کچھ زلوں کا اب رکھ کرتے ہیں زلوں کا اشوک نگر میں پردان منتری آواز یوشنہ کے انترگت ایک ہزار سات سو انچالیس آواز وطرت کیے گئے ہیں اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سموہ داتا اشوک نگر جلے میں پردان منتری آواز یوشنہ کی انترگت آوازوں کی چاوی ہدگرائیوں کو سوپی گئی کرشیو پج منڈی میں آیوجیت کارکم میں جن پرتینیوں کے ساتھ ہدگرائی اپستت تھے کلیکٹر امام حیشوری نے بتائی کہ جلے میں اکتیس ہیار چھہ سو بانوے آواز سویکرد کیے گئے جس میں اٹھائی سہر آٹھ سو چھہتر آواز پھون ہو گئے ہیں آج ایک ہزار سات سو انتالیس آوازوں کی چاوی ہدگرائیوں کو سوپی گئی ہے ہدگرائی جگدی شرما نے بتائی کہ ان کا مکان کا سپنا سچ ہو گیا ہے ورشا کے موسم میں کچھے مکان پریشانی کا قارن تھا پردان منتری نرین موڈی نے ان کے سپنے کو حقیقت میں بدل دیا ہے وہ آج سے پک کے مکان کے مالک ہو گئے ہیں جائر ہے گرامی آواز یوجنا جہاں گریب ہدگرائیوں کے لیے سر پر چھپر لے کر آئی ہے وہیں ان کے پک کے مکان کے سپنے بھی سچ میں بدل رہے ہیں میرا نام سکرن سرما ہے میں گرام تومن کا نوازی گرام پنچہ تومن میں نواز کرتا ہوں اس سے پہلے میرے پاس ایک اچھا مکان تھا اس کا اچھا مکان میں بارس کے سمی میں میں کافی پیسانی بھونا پاتا تھا کچھ کے پرتی تھے اچھا مکان چھتا تھا گرام کی سمسحہ بھی رہتی تھی اس کے لیے مجھے ہمارے مانی پردار منتری جی کے مجھے بہت پکھا مکان میں اچھا آواز دیا اس سے بہترین طریقے سے اپنا جیوانی آپن کروں گا مانی پردار منتری جی کو आशोग نگر جلے میں 31,692 آواز سویکرت ہوئے تھے اس میں سے 28,876 آواز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج جو ابھی 1793 آواز ہمارے اس برد میں پون ہوئے ہیں ابھی پون ہوئے ہیں ان کا آج گرہ پرویش کا کارکرم رکھا گیا تھا پورے مدھ پردیس میں 5,5 لاکھ جو آواز کمپلیٹ ہوئے ہیں اور ان میں ایسے 1793 اپنے آسوگ نگر جلے کے آواز تھے جن کا آج گرہ پرویش کیا گیا ہے ان میں برچولی اپستھیتی ماننی پردان منتری نریندر موڈی اور ماننی اپنے مکھ منتری شیبرا سنگھ چوہان کی برچول اپستھیتی میں یہ کارکرم یہاں پر رکھا گیا تھا جس میں 1793 آواز اپنے آسوگ نگر جلے کے آج کمپلیٹ سامل تھے آشوگ نگر سے ڈاکٹر نیرش شکلا کی ریپورٹ ادھر بیتول جلے میں بھی پردان منتری آواز سیوشنا کا کارکرمہ اجد کیا گیا اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمواد داتا پردان منتری آواز سیوشنا گرامین کی انترگت بیتول جلے میں 29 مارچ کو 10,321 ہدگرائیوں کا گرہ پرویش کرایا گیا پردان منتری آواز سیوشنا گرامین کی انترگت 9 نرمیت آوازوں کا گرہ پرویش کارکرم جلہ مکھیالے بیتول سہیت 10 جنپت پنچائت مکھیالےوں ایوام 489 گرام پنچائتوں میں آیوجیت کیے گئے کارکرم میں پردان منتری شری نریندر مودی ایوام مدی پردیش کے مکھ منتری شری شیوراستین چوہان کا لائف پرسارن بھی کیا گیا پردان منتری آواز سیوشنا گرامین کے تحت بے گھر آوازین ایوام چھتیگرست آواز والے گرامینوں کو آواز نرمان کے لیے چار قسطوں میں 1,20,000 روپے 90 دنوں کی مزدوری لگبک 17,100 روپے تتھا 140 نرمان کے لیے سوچ بھارت مشن سے 12,000 روپے شت پرتیشت انودان پر دی جاتی ہے اس وطی ورش میں پردان منتری آواز سیوشنا گرامین کے انترگت 10,321 ہدگرائیوں کے آواز پورڑ ہوئے ہیں 29 مارچ کو نکھی منتری شیوراستین چوہان کی ادھشتہ میں پردیش بھر میں آیوجیت گرہ پرویش کارکرم میں پردان منتری آواز سیوشنا گرامین کے انترگت 10,321 ہدگرائیوں کو گرہ پرویش کر آیا گیا گرہ پرویش کارکرم میں جن پرتی ندیوں پنچائت پرتی ندیوں کے ساتھ پرشاشنک پنچائت ایوام گرامین وکاس ویبھاک کے ادھکاری ہدگرائی ایوام گرامین موجود رہے میرا نام آرین شریفاستو اترکت مکھ کارکاری پارانتکاری جلا پنچائت بیتول آج 29,3,2022 کو ماننی پردان منتری جی ایوام ماننی مکھ منتری جی کے مکھ آتیتھ میں بیتول جلے میں برس 2021 میں گرہ پرویش کارکرم سمپن کرائے گیا اس گرہ پرویش کارکرم میں بیتول جلے میں بیتول جلے کی 554 گرام پنچائتوں کے 489 اور 89 گرام پنچائتوں کے گرام پنچائتوں میں 10,321 نوین مکانوں میں گرہ پرویش کا کارکرم سمپن کرائے گیا آکاشوانی سمچار کے لیے بیتول سے مینک بھارگو بیتول جلے کے لابہار تھی پردان منتری آواز یوشنا گرامین میں نیا آواز پا کر بہت خوش ہیں انہوں نے کہا کی پورا بھولا میرا نام ڈیمپل پاہ آرہا ہے اب میں گرام جامٹھی میں رہتی ہوں پہلے میرا کراہ سے رہتی تھی ابھی مکان ڈانین دمودی آواز یوشنا سے پناہ بنا ہے پکا بنا چکا ہے پہلے بہت دکھتے تھی اب کافی موسکلوں کے سامنے کر کے ہم لوگ اچھے سرے رہے اور اچھا پرسانیوں سے اچھی ہے اس لئے پدار منتھ ڈانین دمودی اور سیراسی چان کو ابنند میرا نام سوسی لائیس کرما ہے میں پہلے کچھا مکان میں رہتی تھی بہت پریشانی ہوتی تھی پانی آرہا تھا گھر پہ اندر بھی ٹپک رہا تھا بچے کو پریشانی بہت ہو رہی تھی پڑھائی لکھائی میں کھانا پینہ ہمیں کھانا راشن پورا گلہ ہو جا رہا تھا اور پھر پردھان منتری آواز میں ہمارا مکان پاس ہوا اس میں بہت سلاب ملا ہم کو پڑھائی لکھائی بھی اچھے ٹھیک سے ہو رہی آپ بچوں کی اور ہم کو بھی رہنے کی بہت سبستہ ہو گئی مکان بنا تو ہمارا بہت یعنی بہت ہوں گرام پنچات میری جام ٹھیک پہلے میں کچھا مکان میں رہتا تھا بہت پریشانی دکھت ہوتی تھی لڑکے بچے پڑھ نہیں پاتی تھے ساب بچھو پڑھ لگا رہتا تھا اور اس کے بعد میں پردھان منتری آواز یو جنہ میرا گھر پاس ہوا اس میں میں نے پکا مکان بنایا آپ میں کو دکھت نہیں ہو رہے ہی لڑکے بچے بھی اچھے پڑھ رہا ہے اور میں پردھان منتری کا عبی رہتا تھا ساب بچھو کا جیسا کی اور میں بہت پریشان رہتی تھی جیسا پردھان منتری یو جنہ سے پکا مکان ملا ہے اس سے میں بہت آبھار ہوں اور بہت اچھی رہ رہی ہوں ادھر شیوپوری زلے میں بھی پردھان منتری آواز یو شنہ کا کریان وینتیزی سے جاری 3015 ہدھگرائیوں کو آواز شکریت کیے گئے ہیں جن میں 32381 ہدھگرائیوں کو دورہ آواز پونھ کر لیے گئے ہیں برد 2011 کی ساماجک آرث جاتی گھنگ میں آواز یو نا کے کئی پاتر ہدھگرائی سمجھلیت نہیں ہو پائے تھے بھارہ سرکار نے ان پاتر ہدھگرائیوں کو آواز ہدھگرائیوں کی پاتتہ پرکشن کی کاروائی پرچلیت ہے آنے والے سمجھ میں انہیں ابھی پکے آواز مل سکیں گے شیپوری سے پرادیسک سماچار درسن کے لیے رنجید گپتہ شیپوری زلے میں بھی پردھان منتری آواز یوشنا گرامیر سے نئے آواز پا کر گرامیر بہت خوش ہیں انہوں نے کہا کی کیونکہ پکے مکان میں کوئی پریسانی نہیں بارز اور سمجھ دکت نہیں آتی بارز مارز میں کچھ میں نہیں دکت آتی ہم کھز رہتے ہیں میرا نام کس بھگیل ہے میں عمری کلا کا نباسی ہوں اور آج مان نیم مودی جی جترد میں آج مجھے دان منتری آواز خلاب ملا سابتہ ہی کارکرم سرکیوں کے سنک میں فی الحال اتنا ہی اگلے انک میں پھر ملاقات ہوگی نئے وشہ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار سرکیوں میں